اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچو آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں السلام علیکم سٹوڈنٹس I hope you all are fine and you are also doing well and now I am going to teach you English English of grade 3 okay the session is 2021-22 and it is Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore okay now comes to page page number one in this lecture we will we will discuss unit number one all are welcome تو بچو آج کا جو ہمارا lecture ہے اس میں ہم unit one کو start کریں گے ٹھیک ہے all are welcome ٹھیک ہے all are welcome کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو خوش آمدید welcome کا کیا مطلب ہے خوش آمدید ٹھیک ہے تو page number two پہ آ جائیں آپ نے میرا جو لیکچر ہے ٹھیک ہے اس کو دھیان سے سننا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اب بک پر بھی نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی getting started the picture below show students studying in different classrooms یہ نیچے جو تصویر ہے یہ کیا دکھا رہی ہے کہ جو طالب علم ہیں students ہیں وہ مختلف classrooms میں کیا کریں پڑھ رہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ four pictures ہیں one two three four دیکھیں یہاں پہ بھی کیا ہے students پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس classroom میں بھی students پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اور اس میں بھی ٹھیک ہے اچھا let's talk read and practice the given dialogue ٹھیک ہے یہ جو ہمیں dialogues دی ہیں ہم نے ان کو پڑھنا اور ان کی practice کرنی ہے اکے teacher dear children i welcome you to the new class teacher کیا کہہ رہی ہے پیارے بچوں میں آپ لوگوں کو نئی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو نئی کلاس میں کیا کہتی ہوں خوش آمدید کہتی ہوں students thank you teacher بہت شکریہ teacher teacher i feel very happy to see you all میں آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں یا بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں ٹھیک ہے are you ready to learn new things کیا آپ نئی چیزیں سیکھنے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے students yes teacher we are ہاں teacher ہم ہیں ٹھیک ہے آپ اردو میں اس کو استانی بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے teacher کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں استانی یا معلم ٹھیک ہے teacher look look around ارد گرد دیکھیں I have decorated the room with a variety of things for you ٹھیک ہے میں نے کمرہ جماعت کو مختلف چیزوں سے آپ کے لئے کیا کیا ہے سجایا ہے decorated مطلب سجانا ٹھیک ہے variety مطلب مختلف variety of things کے جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے variety مطلب زیادہ چیزیں ہوتی ہیں which one do you like the most آپ کو کونسی چیز زیادہ پسند ہے students اب بچے جواب دیتے ہیں many answers مطلب بہت زیادہ جواب مطلب کہ ہر بچہ الگ الگ انصر کرتا ہے charts flowers posters مختلف answer دیتے ہیں جیسے کوئی کہتا charts flowers پھول پسٹرز اور اس کے علاوہ آدھے جو بچے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں map poems ٹھیک ہے time table plants پودے class rules class کے اصول ٹھیک ہے جن بچوں کو جو چیزیں زیادہ پسند آئی ہیں انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں ہی بتایا ہے ٹھیک ہے مطلب ان چیزوں کا ہی انہوں نے کیا کیا ہے نام لیا ہے ٹھیک ہے بچوں اس dialogue کی آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ جو dialogues تھے ٹھیک ہے جس جور کس کے درمیان میں تھے teacher اور students کے درمیان میں تھے ٹھیک ہے ان کو اس کو اپنے پھر سے پڑھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے پیج نمبر 3 پہ آجائے first day in class 3 my speech ٹھیک ہے class 3 میں میرا پہلا دن in my speech speech کا کیا مطلب ہوتا ہے تقریر ٹھیک ہے میری تقریر اچھا بچوں اس میں ہم لوگ start کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن start کرنے سے پہلے ہم لوگ pre reading میں دیکھیں گے کہ یہ ہم سے کیا سوال پوچھ رہے کہ آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ کون سا ہے ٹھیک ہے تو بچوں آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو انگلیش پسند ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کا اگر سبجیکٹ اردو ہے تو اس کے بارے میں لکھیں گے اگر اردو جو بھی آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ می فیورٹ سبجیکٹ از انگلیش ٹھیک ہے می فیورٹ سبجیکٹ از می جو بھی آپ کا کیا ہے فیورٹ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ 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 آپ کس طرح سے لکھیں گے می فیورٹ سبجیکٹ از می فیورٹ ایف ای و آر آئی ٹی ای فیورٹ سبجیکٹ ایز انگلیش ای 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 جی ای 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 انگلیش اس کے بعد دوسرا سوال کیا پوچھے کیا آپ کو اپنا سکول پسند ہے اس کی وجہات دیں مطلب ریزن بتائیں کہ آپ کو اپنا سکول کیوں پسند ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم اس کا آپ آپ مجھے اس کا بتائیں گے کہ آپ کو اپنا سکول کیا ہے کیوں پسند ہے ٹھیک تو لکھیں گے کہ yes i like my سکول very much because i learned many new things from my class یا my سکول اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں مجھے اپنا سکول پسند ہے کیوں پسند ہے کیوں کہ میں وہاں پہ نئی چیزیں سیکھتا ہوں اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ میں وہاں پہ کھیلنا مجھے اچھا لگتا ہے اپنے سکول میں میں enjoy کرتا ہوں اس لیے بھی مجھے اپنا سکول پسند ہے آپ اس کا انصر کس طرح سے لکھیں گے ایسے لکھیں گے yes i like yes i like my school very much i like my school very much very much very ھیک yes i like my school very much because b e c a u s e ھیک kyun آپ کو آپ کا school پسند ہے because i learned many new things from there because i learned learned many new things from my school ھیک new things from my school اور اس کے پاتھ دوسری ڈیزن آپ کیا دے سکتے ہیں کہ i enjoy playing different games at my school ھیک i enjoy playing different games different games at my school ھیک ہے کہ ہاں مجھے میرا school بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ وہاں میں نئی چیزیں سیکھتا ہوں اور میں اپنے school میں games کھلنا کیا کرتا ہوں games کھلنا enjoy کرتا ہوں ٹھیک ہے fun کرتا ہوں enjoy کرتا ہوں اچھا بچو speech کا کیا مطلب ہوتا ہے speech تقریر ٹھیک ہے let's get started hello everyone hello everyone today is my first day in class 3 آج میرا class 3 میں پہلا دن ہے زیادہ خوش ہے my name is dash ٹھیک ہے آپ کا جو بھی name آپ نے وہ لکھنا آپ کا name for example ali sarah یا جو بھی آپ کا name ہے آپ نے وہ لکھنا ہے i like to speak with my friends in english میں اپنے مطلب میں english میں اپنے دوستوں کے ساتھ بولنا پسند کرتی ہوں ٹھیک ہے میری جو ٹیچرز ہیں وہ مجھے گیمز اور ایکٹیوٹیز کے تھرو کے ذریعے ٹھیک ہے مجھے سیکھنے میں مدد کرتی ہیں یا سیکھنے میں مدد دیتی ہیں ٹھیک ہے میں کچھ نظموں کے بارے میں جانتی ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو گانا پسند کرتی ہوں میں روزانہ سکول آتی ہوں نئی چیزیں سیکھنے کے لئے سکول میں کھیلنا اور سیکھنا بہت مزہ دیتا ہے میری کلاس روم میں لڑکے اور لڑکیا ہیں ہم اپنی ٹیچرز کو سنتے ہیں کمرہ جماعت کے لئے کچھ رول سے مطلب اصول ہے میری ٹیچر نے پوسٹر بنایا پوسٹر بنایا تاکہ ہم پوسٹر کر سکے مطلب پیروی کر سکے جو سب سے زیادہ ضروری اصول ہے وہ کمرہ جماعت کو ساف رکھنا ہے بکٹ ان دسٹر لکوٹ سوپ سائن بوٹ تی شو افت فلور ایس ویٹ اور صفائی کلاس روم کو ساف رکھنے کے لئے چیز چاہیے بریش موپ پوچا واتر بکٹ ایک پانی کی بالٹی دسٹر اور لکوٹ سوپ سابون جو لکوٹ سابون ہوتا ہے اور ایک سائن بوٹ تو شو یہ دکھانے کے لئے جو فرش ہے وہ گیلا ہے گیلا جب دوسرے بات کر رہے ہیں تو انس کو سن فالو ڈائریکشنز ڈائریکشنز کو فالو کریں جو سمتے ہوتی ہیں کی پھینٹس فیٹ اور اوبجیکٹس ٹو یئرسلف ٹھیک ہے کہ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے خاموش رہیں مطلب خاموشی سے کام کریں اور دوسروں کو تنگ نہیں کریں ٹھیک ہے مطلب دوسروں کو ڈسٹر نہیں کرنا ہے شو رسپیکٹ فور سکول اور پرسنل پرپرٹی ٹھیک ہے جو آپ کا سکول ہے جو آپ کی ذاتی چیزیں ہیں ان کے لیے ان کو عزت دیں ٹھیک ہے کھیلیں اور کام کریں لیکن سیف مینر میں ٹھیک ہے مطلب سیف لی ایسا کوئی کھیل نہیں کھیل نہ جسے آپ کو پرابلم ہو ٹھیک ہے یہ کلاس کے رولز ہیں کیپ یور کلاس روم کلین اپنے کلاس سپیچ میں کوئی چیز ایٹ کرنا چاہتے تھے چاہتے ہیں اگر آپ چیز ایٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ یہ کہ سکتے yes I want to say more about my teachers like my teachers are very helping and very sporting ٹھیک ہے آپ اس بارے میں کیا لکھ سکتے ہیں yes I want to I want to say about about my teachers my teachers ٹھیک ہے they are very کیا ہیں helping ٹھیک ہے helping and sporting بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے they are very helping and sporting ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ there are three paragraphs in the speech which one do you like the most یہاں پہ three paragraphs ہیں آپ کو کون سا پیرا گرا پسند ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو بھی پیرا گرا پسند آپ نے وہ بتانا ہے جیسے کہ I like the second paragraph the most ٹھیک ہے I like the second paragraph the most اس کا انصر کیسے لکھیں گے اس کا انصر لکھیں گے I like I like second I like the second paragraph paragraph the most کہ مجھے جو second paragraph ہے وہ سب سے زیادہ پسند آیا ٹھیک ہے اس کے بعد name two rules for your classroom which you will always follow ٹھیک ہے اپنے کمرہ جماعت کے دو ایسے rules بتائیں جس کو آپ ہمیشہ فالو کریں گے ٹھیک ہے جیسے keep your classroom clean اس کے بعد دوسرا کون سا rule listen your teachers carefully ٹھیک ہے listen your teachers carefully اپنے teachers کو توجہوں سے کیا کرنا ہے سننا ہے ٹھیک ہے بچوں اس کے سمجھ آ گئی ہے پیش نمبر 4 پہ آ جائے oral communication learning the sounds ٹھیک ہے اس میں ہم نے sounds کو کیا کرنا ہے learn کرنا phonics soft sounds of c and g ٹھیک ہے phonics کیا ہے sounds کے بارے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑیں گے c کی soft sound کے بارے میں اور g کی soft sound کے بارے میں practice the soft sounds of c and g given in the table below ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ ہمیں دو table دیئے ہیں جس میں c کی soft sound ہے اور g کی soft sound ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی practice کرنی ہے c i t y city p e n c i l pencil f a c e face a soft sound of g ٹھیک ہے اب ہم g کی soft sound کو p ڈ g e o and pigeon اچھا یہ تھی soft sound c کی اور یہ تھی soft sound g کی میں repeat کر رہی ہوں اپنے گھوڑ سے سننے city pencil face giant orange pigeon listen and encircle words with soft sound of c ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ جو words ہیں ان کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور جس میں c کی soft sound ہے ہم نے ٹھیک ہے fence cat can dice cap case cow cycle cute cake mice coat ٹھیک ہے اب ان کو میں پھر سے پڑھوں گی تاکہ آپ اس کو سن سکے اور آپ کو سمجھ آ سکے کہ c کی soft sound کون سی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا کیا ہے fence اس میں c کی soft sound ہے اس کو ہم کیا کر لیں گے اس کو ہم circle کر لیں گے اس کے بعد cat اچھا بچو اب c کی دو آواز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے کاف والی آواز اور ایک ہوتی ہے سین والی آواز تو بچو آپ نے دیکھا کہ جو سین والی آواز ہوتی ہے وہ soft sound ہوتی ہے جبکہ جو کاف والی آواز ہوتی ہے وہ hard sound ہوتی ہے اب جو cat ہے کاف والی آواز ہے تو یہ hard ہو جائے can dice اس میں c کی آواز ہے وہ soft ہے تو اس کو کیا کر لیں گے سرکل کر لیں cap case cow cycle اب cycle میں یہ جو first sound ہے یہ کیا soft ہے تو اس کو کیا کر لیں گے circle کر لیں cute cake mice اب mice میں c کی soft sound ہے تو اس کو circle کر لیں گے تو یہ بات اپنے mind میں رکھنی ہے کہ c کی جو سین والی آواز ہوتی ہے وہ soft ہوتی ہے اور جو کاف والی آواز ہوتی ہے وہ hard ہوتی ہے listen and encircle words with soft sound of g اب اس میں ہم نے g کی جو soft sound ہے اس کو دیکھنا ہے جیسے ہمارے پاس سب سے پہلے کیا رہے گولڈ جرم گرائم پیجن پیج جرمن گراس جرن جائنٹ گرین اورنج اس کے بعد کیا ہے رنگ اور جنجر اچھا بجو اب اس میں ہم نے جیسے ہمارے پاس گولڈ جی میں یہ ہوتا ہے جی جو گاف والی آواز ہوتی ہے جیسے گولڈ یہ آپ کی hard sound ہے اور جیسے یہ اورنج جی جی والی آواز ہے یہ سوفٹ ہو جائے جرم یہ سوفٹ آ جائے گرائم یہ ہارڈ آ جائے پیجن یہ بھی سوفٹ پیج یہ بھی سوفٹ ہو جائے جرمن یہ سوفٹ ہو جائے گراس یہ ہارڈ ہو جائے جائنٹ یہ ہو جائے یہ جائے گرین یہ ہارڈ ہو جائے ہی سوفٹ ہo جائے رنگ اور جنжر یہ بھی سوفٹ ہو جائے ریڈ می انگلیش میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو یا تین لیٹرز ٹھیک ہے تین حرف آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے دو یا تین حرف مل کر ایک آواز بناتے ہیں ون ساؤنڈ بناتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم کانسوننٹ کلیسٹر بولتے ہیں فار ایکسیمپل سی ایل ان کلاس اینڈ ایس سی ایچ ان سکول ٹھیک ہے اب دیکھیں کلاس میں یہ جو دو ہیں سی ایل ان کے دو لیٹرز ہیں انہوں نے مل کر ایک ساؤنڈ بنائی ہے اسی طرح سکول میں یہ جو ایس سی ایچ تین لیٹرز ہیں انہوں نے مل کر جوائن ہو کر ایک ساؤنڈ بنائی ہے یہ جو کلیسٹرز ہوتے ہیں یہ کسی بھی ورڈ کے بیگننگ کا شروع میں بھی ہو سکتے ہیں اور ان پر بھی ہو سکتے ہیں کانسوننٹ کلیسٹرز read the following words and notice the sound of کانسوننٹ کلیسٹرز ٹھیک ہے یہ جو ہمیں کچھ ورڈ سے ان کو پڑھنا ہے اور ہم نے کانسوننٹ کلیسٹرز کی وائز کو کیا کرنا ہے کہ ساؤنڈ کو نوٹس کرنا ہے کانسوننٹ کلیسٹرز یہ سب سے پہلے اس میں کونسا ہے s h اور s t والا ہے s h مطلب شا ٹھیک ہے s h کس کی آواز ہوگی شا ship shirt شرب ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ جو ہیں یہ مل کر ایک ساؤنڈ بنا رہے ہیں اچھا final position میں ان کی ساؤنڈ کہا ہوتی ہے dish fish brush اس کے بعد ہے s t stir ٹھیک ہے کیا آواز ہوگی اس کی stir مطلب stop stamp stick study ٹھیک ہے اور final position میں dust must first crust ٹھیک ہے تو کانسوننٹ کلیسٹرز کی سمجھ آگئی ہے کہ جب دو یا تین لیٹرز مل کر ایک آواز بناتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں کانسوننٹ کلیسٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پچھا پیج نمبر 5 پہ آ جائیں make two more words with the کانسوننٹ کلیسٹرز s h and s t ٹھیک ہے ہم نے s h اور s t سے two words بنانے ہی ٹو ٹو ٹھیک ہے کانسوننٹ کلیسٹر کے ہم نے دو دو الفاظ بنانے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس s h ہے تو s h سے کیا بن جائے گا s h سے ہمارے پاس بن جائے گا sheep ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلا کیا ہے s اور h s h s h ڈبل ای پی sheep ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد s h a r p sharp ٹھیک ہے اور اس میں اور کیا ہو سکتا ہے shoes بھی ہو سکتا ہے s h o e s shoes ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا کیا ہے s t اب s t سے ہمیں کوئی سے دو words بنانے ہیں جیسے ہو گیا s t o n stone s t o r y story ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے کہ s t سے کس طرح سے کیا بنتے ہیں آگے words کی same یہ جو ہیں ایک sound ناتے ہیں اور s t a کے stock ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے 3-3 words ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بات ہے learning to speak five symbols tell you how you can show respect to someone practice these as your habits ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ 5 words ہیں ٹھیک ہے یہ symbols ہیں ٹھیک ہے نشان ہیں جو ہم یہ بتائیں کہ ہم کسی کو کس طرح سے عزت دے سکتے ہیں کس طرح سے کسی رسپیکٹ looking eyes look towards the person who is talking to you ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں ٹھیک ہے تاکہ اس سے ایسا feel ہو کہ آپ جو اس سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو سن رہے ہیں listening ears listen with full attention ٹھیک ہے جب اگر کوئی بندہ آپ سے کچھ بات discuss کر رہا ہے یا کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ full attention دیں ٹھیک ہے بلکہ توجہ سے اس کی بات کو سنیں helping hands join hands to help ٹھیک ہے کہ جب بھی اگر کوئی آپ کو لگ رہے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہیں ٹھیک ہے دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں walking feet walk with the friend to help ٹھیک ہے اگر آپ کے دوست کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک جو پڑا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے بات رائٹس آف آدرز ٹھیک ہے اب رسپیکٹ کیا ہوتی ہے عزت دوسروں کے حقوق کا حیال رکھنا دوسروں کی فیلنگ کا حیال رکھنا دوسروں کی جو خواہشات ہیں ان کا خیال رکھنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے جو دوسروں کی خواہشات ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ان کی احساسات ہوتے ہیں جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے عزت کرنی چاہیے ٹھیک ہے رسپیکٹ دینی چاہیے ہر انسان کی اپنی تھوٹس ہوتی ہیں اپنی فیلنگ ہوتی ہیں آپ کو ہر انسان کے اپینین کو جو بھی ان کا اپینین ہے اس کو ہمیشہ رسپیکٹ دینی چاہیے اور اس میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ چاہے وہ بھی ملک سے اور اس کا کوئی بھی مذہب ہے آپ نے سب کو رسپیکٹ دینی ہے چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ گھورا ہے وہ جیسا بھی ہے چاہے وہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے آپ کو آپ نے سب کو کیا کرنا ہے سب کو رسپیکٹ دینی ہے ٹھیک ہے پریکٹس گریٹنگ انڈ ڈسکرس ہر کلاس روم رول وچی لائک گیو ریزن جو ہمیں گریٹنگ اس کو ہمیں ڈسکرس کرنا ہے ٹھیک ہے پریکٹس کرنا ہے ان گریٹنگ کو ٹھیک ہے جب آپ مطلب کسی سے ملتے ہیں اس کے علاوہ جو کلاس روم کے رول سے ان کو ڈسکرس کرنا ہے جو آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ رول کیوں پسند ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ help پھی لے سکتے ہیں جو ہم نے رول پہلے پڑھیں ٹھیک آپ ان سے بھی help لے سکتے ہیلو ایوری بیڈی آئی ہوپ یو آر فائن ہیلو ایوری بیڈی آئی ہوپ یو آر فائن مجھو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہیں ہاں ہم ہیں ہے اچھا اس کے بعد پیش نمبر سکس پہ آجائیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا لکھا ہے اب یہاں پہ کچھ کلاس روم کے رول لکھیں ٹھیک ہے جو آپ کو پسند ہے آپ نے اس سے لکھنا ہے جیسے بی کائن ٹو ادرز بی ریڈی ٹو لرن ایوری رول i like the most is use manners and be polite ٹھیک ہے because it is necessary to be a good student ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھ لیتے ہیں use manners use manners use manners n e r s ٹھیک ہے and be polite be polite ٹھیک ہے because کیوں کیوں کہ it is necessary to be a good student ٹھیک ہے کیوں کہ ایک اچھا student بننے کے لیے یہ ضروری ہے ٹھیک آپ نے کس طرح سے اس کا answer لکھنا ہے کہ the class rule the class rule i like i like the most is کیا ہے be polite use manners and be polite use use manners ٹھیک ہے use manners and be polite ٹھیک ہے اور آپ کو یہ کیوں پسند ہے کیوں کہ it is necessary to be a good student it is necessary to be a good friend to be a good student یہ کیوں ضروری ہے ایک اچھا student بننے کے لیے اس rule کو follow کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے بچو آج کے lecture میں اتنا ہی ہے انشاءاللہ next ہمارا lecture ہوگا اس میں باقی کی exercise کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم نے جو بھی lecture میں پڑھا یقیناً اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پونکس میں جو c sound ہے اور g sound ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی c کی soft sound ہوتی ہے scene والی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور g کی soft sound ہوتی ہے جی والی ہوتی ہے ٹھیک ہے orange pigeon جی جی والی giant اور soft sound c کی ہوتی ہے city pencil پارے میں بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جب دو یا تین letters کو ہم ملاتے ہیں اور وہ sound بنتی ہے تو اس کو ہم consonant cluster کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ہمارے پاس آگیا s h st اور بہت س ورڈز ہوتی جی اور s ch کی کی آواز ہوگی sh اور st کی آواز ہوگی st ٹھیک ہے جی شیپ شرٹ شرب سٹاپ سٹیمپ سٹک سٹیڈی ٹھیک ہے یہ start میں آرہے یہ initial position اور final position dish fish brush dust must first crust ٹھیک ہے بچھو تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہی پہنڈ ہو رہے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہماری جو سمجھ نہیں آرہی وہ آپ کو اچھے سمجھ آج آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ